بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابلتے ہوئے پانی میں انڈے ڈالیں گے اور مزیدار قسم کا ناشتہ تیار کریں گے تو آئی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آدھی فرائے پین کے اندر ہم پانی ڈال دیں گے اور اس کو ابلنے کے لئے چھوڑ دیں گے دوسری تک ہم نے یہ دو انڈے لینے ہیں اور ان دو انڈوں کو ہم نے اچھے طریقے سے بیٹ کر لینا ہے کوئی آپ نے اس میں نمک مشنی ڈالنا ہے سمپل انڈوں کو بیٹ کر لینا ہے جیسے ہی آپ کے پاس انڈے بیٹ ہو جائیں گے اور پانی ابل رہا ہوگا تو آپ نے انڈوں کو پانی کے اندر ڈال دینا ہے بہت دیرے دیرے آپ نے انڈے کو اس کے اندر ڈالتے چلے جانا ہے اور اپنے فلیم کو بہت کم کر دینا ہے کیونکہ انڈے ایک دم پک جاتے ہیں اب کیا کرنا ہے کہ آپ نے چمچ ہلاتے چلے جانا ہے اور اتنا آپ نے اس کو پکانا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے پک جائے زیادہ ٹائم نہیں لگی گا جیسے ہی آپ کو جھاگ بنتیوی نظر آئے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئے پاس انڈے اچھے طریقے سے پک چکے ہیں تھوڑی دیر تھنڈا ہونے کے لیے چھوٹ دیں گے اور اس کے بعد اس میں اگر اضافی پانی ہے تو اس کو ہم نکال دیں گے اب انڈے جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ فرائے پین کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا دیل ڈالنا ہے اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے گرم کر لینا ہے جیسے ہی آپ کے پاس تیل جو ہے وہ گرم ہو جائے گا اس کے بعد اس کے اندر ہم نے ڈالنی ہے کچھ سبسیاں تو سب سے پہلے سٹیپ میں جو چیز ہم ڈالیں گے وہ ہیں گاجریں اور گاجروں کو ہم نے سب اتنا فرائے کرنا ہے کہ اچھے طریقے سے جو ہی یہ سوفٹ ہو جائیں کیونکہ گاجریں پیازوں کے مقابلے میں زیادہ ٹائم لیتی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی بند کو بھی ڈالیں گے بند کو بھی ڈالنے کے بعد اس میں باقی جو ہے ویجیٹیبلز کا ہم اضافہ کریں گے جو ویجیٹیبلز اویلے پر ہیں وہ آپ ڈالیں گے اس کے بعد ڈالیں گے شملہ مرچ اور پیاز ہیں اب کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سوفٹ کر لینا ہے شملہ مرچ اور جو پیاز ہے وہ جلدی سوفٹ ہو جاتے ہیں جیسے ہی آپ یہ دیکھیں گے کہ تمام سبسیاں جو ہے فو سوفٹ ہو گئی ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ٹیمارٹر ڈالنے ہے ہم نے ٹیمارٹر کا پیز بنا لیا تھا اور ٹیمارٹر کا پیز ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے اس کے اندر میکس کریں گے ابھی تک اس کے اندر ہم نے کوئی مسالہ جات کو ایڈ نہیں کیا بلکہ ہم نے کہا کہ صرف ٹیمارٹر کا پیز ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے جیسے ہی ٹیماتر اس کے اندر اچھے طریقے سے بھونے جائیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے تھوڑا سا جو ہے وہ لیمو ڈالیں گے یہ لیمو کے کیوبز بنائے ہوئے تھے یہ ڈالیں گے اس کے بعد تھوڑا سا سویا ساوس ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا چلی ساوس ڈالنا ہے یہ ساوس اپشنل ہیں اب کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے اچھے طریقے سے پکا لینا ہے جیسے ہی یہ پک جائیں گے اس کے بعد ہم نے یہ کام کرنا ہے ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون کالی مرچ ان تمام کو ڈالنے کے بعد ایک دفعہ اچھے طریقے سے اس کو ہم بھون لیں گے جیسے ہی آپ اچھے طریقے سے بھون لیں گے اور آپ کو نظر آئے گا کہ گھی جو ہے وہ چھوٹنا شروع ہو گیا ہے اب باری آتی ہے اس کے اندر انڈا ڈالنے کی تو یہ جو انڈا ہم نے اُبالا گیا ہوا تھا آپ نے اس کے اندر آپ ڈالنا ہے آپ نے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو مکس کرنا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ انڈا اُبال لیتے ہیں پانی میں تو یہ ایزیلی جو ہے وہ کسی بھی مسالے کے اندر مکس ہو جاتا ہے اب جیسے یہ مکس ہونا شروع ہو جائے گا اور یاد رکھے گا کہ آپ کے پاس فلیم جو ہے وہ کم ہونا چاہیے اب فائنلی جی ہمارے پاس جو ہے وہ انڈا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہوا ہے یہ بہت ایزی سے ریسپی ہے وہ تمام لوگ جو تھوڑے سے ڈائیٹ کانشنس ہیں تو یہ ان کے لیے ایک بیسٹ ریسپی ہے تو فائنلی جی ہمارے پاس جو ہے وہ انڈا ریڈی ہو چکا ہے شام کے کھانے کے ساتھ یا صبح ناشتے کے لیے آپ اس کو بنائیں تو امید ہے کتنی آسان سی ریسپی پسند آئی ہوگی اور میری نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ